السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آگر شیئر کیجئے پلیز سبسکرائب کیجئے آپ بہت ساری تعداد میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب سبسکرپشن جو ہے وہ ابھی ویسی نہیں آریا جیسا جیسا میں نے سوچا تھا آج ہم بات کرنے جی سب سے پہلے تو میں ویکس والی پر بات کروں گی اور ویکس والی کو خوراک کی ضرورت ہے یہ بندی دو دن تک تو چھپ رہی ہے اس نے اپنا اللہ تلالہ دکھایا ہے ائرپورٹ پہ چلی گئی پورا پلٹن لے کے اپنی ماں کو ریسیف کرنا وہ میری بہن کراچی ائرپورٹ پہ ایک پیسنجر کو صرف دو لوگ لینے جاتے جا سکتے ہیں تم پوری پلٹن بھراد لے کے کیوں چلی گئی تھی یہ مجھے سمجھنیا ہے پھر اس نے اپنا گھر بھی دکھا دیا اس نے اپنا گھر کے آس پاس جگی بھی دکھا دی سب کچھ دکھا دیا لیکن ویڈیو پھر بھی نہیں چلی تو وہ پھر آگئی وہی ڈھاک کے تین پات ستارہ یاسی اس بندی کے پاس کوئی اور کونٹنٹ نہیں ہے she is very much obsessed with poop یا ٹوائلٹ سے obsessed جائے اس نے ابھی اس پہ باتیں کر کر کے اس نے پیسے اکھٹے کرنے تاکہ اپنا ٹوائلٹ پہلے بنا سکے اس کی باتیں آسنے صرف یہ ٹوائلٹ کی باتیں کرتی ہیں جیسے اس کا مو گٹر ویسے ہی گٹر کی گندی غلیز باتیں کرتی ہیں اس کے پاس کوئی کونٹنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ہگ دیا میں تو بھی لینا بھی نہیں چاہتی ہوں یہ جو باتیں کر رہی ہیں دوسروں کی لینگویج کو بول رہی ہیں کہ آپ اپنی کس طرح کی لینگویج جوز کر رہی ہیں مریم جو ہے ان کو بول رہی ہیں لیکن یہ اپنی لینگویج نہیں دیکھتی ہیں یہ جو گھٹیا جا پٹلوں لپٹلوں پٹلوں پتہ نہیں کیا کیا یہ پاگل عورت نفسیاتی عورت ہے یہ مجھے نہیں سمجھے دو لاکھ روپے شکل پہ بھی لگا لیا پھر بھی یہ اس کی شکل ویسے کی ویسے فٹم ہوئی ہے اس کی شکل نہیں صدرے گی کیسے صدرے گی جب دل اچھا نہیں ہے تو شکل کیسے اچھی ہوگی اور یہ جب تک اپنا ٹوائلٹ نہیں بنائے گی اپنے گھر کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ نام لینا نہیں چھوڑے گی ستارہ یاسین کا اس کا مقصد ہی گھر کا ٹوائلٹ بنانا ہے دیکھیں تو دو دن تھا اس نے ہم نے دفعہ ٹوائلٹ کی چیزیں دکھاتی رہی ہے یہ باغل عورت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں پھر یہ ماسوم بچی کا نام لے رہی ہے کہ بھائی تم ہوتی کون ہو ستارہ کو جب جو ایکشن لینا ہوگا وہ لے لے گی آپ کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے ستارہ یاسین کو کہ وہ آپ سے مشورہ لے کر پھر وہ جو ہیں وہ دینے کریں گی یا جات شاہ کو کہیں گی کہ تم میری بچی کا نام کیوں لے رہو اس کی سعودی میک اپ آرٹس بول چکی ہے اپنی دوغان بند کر کے جا چکی ہے کہ آپ جاؤ بھائی سب اپنے گھر جاؤ سارے اس نے آسٹریلین آسٹریلین کاؤ کو بھی بھیج دیا اور سب کو بھیج دیا بھائی کہ جا اپنے اپنے گھروں میں مجھے نہیں پڑھنا کیونکہ مجھے اب گالیاں پڑھنی ہے کیونکہ میں جو جھوٹا کانٹینٹ لے گا رہا ہی تھی یہ مجھ پر الٹا پڑھ گیا ہے لیکن یہ ویکس والی جو ہے یہ کہہ رہی ہے نہیں میں تو نہیں جاؤں گی میں تو یہاں کروں گی میں ویکس کرتی رہوں گی میں یہی کروں گی میرا یہی دھندہ ہے اس کو اسی طرح کرنا ہے اپنی چھوٹی بچی کے نام پر گالیاں کھا رہی ہے جب سوچیں لوگ گوہا کہنے ہیں اس کو سب کچھ کہنے ہیں لیکن اس کو شرم آیا ہے ہی نہیں اس عورت کو یہ گالیاں کھانے ہی آئی ہے اچھا ایک نئی پارٹی گل ہیں اس پارٹی گل کو بچی بچی کہنے ہیں اس بچی سے بہت ہمدردی ہے تم اس بچی کو گوت کیوں نہیں لے لیتی ایسی بچی کو تم گوت کیوں نہیں لے لیتی جو تینی بتمیز بچی ہے جس کو واقعی پڑھنا میں کیا بولوں آپ کو اچھا تم بار بار اس بچی کا ذکر کر رہی ہو وہ بچی تمہیں بہت ہی پیاری ہے تم اس بچی کو گود لے رہو ایسا کرو اتنی پیاری بچی اتنی اچھی عادتوں کی اتنی اچھے اس کی مالک تم اپنی بچی کو اسی کے نقشہ قدم پر چلانا ٹھیک ہے اب سکون مل گیا تمہیں اپنی پرسنالیٹی بتائے جارہی ہے یہ عورت گھڑیا پھر ٹرول کر رہی ہے کہ ستارہ اپنے بھائی کو بلا رہی ہے اور وہ اس کا کام کرے گا بھائی بہن کا پیار ہوتا ہے اسے بہن بھائیوں کا پیار کہا جاتا ہے تمہارے بھائیوں کا تم نہیں ہم نے دیکھا تمہارے بھائیوں کو دیکھا تمہارے ویلوگز میں کیونکہ انہیں شرمندگی ہوتی ہوگی کہ تم جیسی بہن ہے سلمہ کو بلما کو انہوں نے اتنا بڑا سٹار بنا دیا کہ پتہ نہیں کیا ہے اور پھر آپ کہنے ہیں کہ ساجت جو ہیں وہ دبائی کیوں گئے بھائی آپ وہ دو دبائی جاتے ہیں آپ کا شوہر شکارپور جاتا ہے کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کا شوہر شکارپور کیوں جا رہا ہے اچار لینے نہیں پوچھتا نا اور جب وہ شکارپور جاتا ہے آپ پیچھے کیا کرتی ہیں آپ اپنا بھی تو بتائیں نا آپ پھر پنگے لے رہی ہیں آپ پھر تاکہ ویوز آئیں بستی تارہ کے نام پہ آپ نے ویوز کھانے کبھی آپ مسلمہ کے پیچھے پڑھ جاتی ہیں کبھی آپ وائی ٹی کی کرینہ کے پیچھے پڑھ جاتی ہیں آپ کس قسم کی عورت ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا پھر آپ معصوم بچی کا لیتی ہیں میں ان کو ایک نام دوں گی صدام کا لیڈیز ورجن سیریسلی صدام کا لیڈیز ورجن گوہا ہے بلکل یہ صدام والی حرکتیں کرتی ہیں دوسری بات میں چلوں چائنہ کے شاروخان پہ کیا انتہائی بتتمیز بتہذیب اور غلیز گفتگو کر رہے ہو تو تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ تم وائی ٹی پہ کیا کر رہے ہو تمہیں کچھ خیال بھی ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم نے ایک پرسنالیٹی ہائر کر لی اجاز شاہ تمہاری ناغن نے اور تم لوگ اس کو اپنی جو پارٹی گرل کی ویڈیو میں لا کر اور تم لوگ معصوم بن رہے ہو تمہارا کام ہی ہے you did not mean it تم اس سوری کو نہیں جانتے ہو اس لیے تم یہ سوری کر رہے ہو تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے سوری سے اس سوری کا تمہیں کوئی کوئی تمہیں سوری سروکار نہیں ہے تم انتہائی بتہذیب بتتمیز معلوم ہو رہا ہو وائی ٹی پہ اس وائی ٹی کے بعد جب تم نکل ہوگے تو لوگ تمہیں جوتے سے ماریں گے جس طرح تم کسی کو ٹرول کر رہے ہو پہلے تم ستارہ کو ٹرول کر رہے تھے اب تم ایک اور لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو اور تم اس کے سلید لیے بتتمیز اور بتہذیبی والی باتیں کر رہے ہو اور سمجھو کہ تم ریاکشن دے رہے ہو بھائی تم ریاکشن نہیں دے رہے تم گاند اگل رہے ہو تم گٹر کھول رہے ہو یہ ریاکشن نہیں ہے تم لوگ گٹر اور میں پارٹی گل بی اویر یہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ جب لڑائی ہو جاتی ہے تو اس طرح ان کی عزتیں اچھالتے ہیں تو ذرا تم اس ناغن سے اور سپیرے سے بچ کے رہو کیونکہ اس کے بعد جب تم سے لڑائی ہوگی یہ تمہارے بھی اس طرح پول پٹھیاں جو ہیں وہ یوں ہی وائی ٹی پہ کھولتے رہیں گے ناغن جو ہے وہ اپنی ایکس دوست کو بولتی ہے کہ سلمہ بلما خالہ کے لئے ویڈیوز بناو یہ اس کی ایکس دوست نے بولا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ حاضر نکل تیار ہوں جو روپین آبازی ہیں انہوں نے بھی بولا ان کی ایکس دوست کو پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے گیفٹ کیوں آپ اس کی ہے ایسا نہیں ڈالر کے بکیں ان کی ایکس دوست نے بولا کہ میں سامنے بائبل نہیں آئے قرآن پاک لیا ہے انہوں نے یہ مجھے بات کی یعنی قرآن پاک اور بائبل اتنی مقدس کتابیں ہیں جن کو آپ لوگ وائٹی پہ لاکے یوں آپ لوگ بخواس کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں ہم کس کی معنی آپ بتائیں زیادہ تر تو بات یہ ہی ہے کہ آپ لوگ culprit نکل رہے ہیں ناغن اور سپیرا آپ کو آپ کی بلما خالہ نے بھی بولا کہ میرے لئے ویڈیوز بناو کیا فائدہ ملا آپ کو ویڈیوز بنا کے بھاگ نہیں ہوں وائٹی سے وائٹی چھوڑ کے وہ میران چھوڑ کے بھاگ نہیں لمبے ریس کی گوڑی نہیں ہے وہ کس طرح آپ دوسری لڑکی کی عزت خراب کر رہے ہیں چائنہ کے شاروخان آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی گھر میں بہن بیٹی ہے نہیں جس طرح سے آپ عورتوں سے بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو خیاء آنی چاہیے اگر وہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے آپ کو کیا آپ کو آپ کیسے کیا لینہ دینا کوئی مسلمان ہو یہودی ہو کافر ہو ہندو ہو آپ مذہب کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں آپ لوگ بار بار آپ ہر عورت پہ مذہبی وار کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ میں آپ کو بتا چکے پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ مذہب کے نام پہ ٹولرنس کیا جائے آپ لوگ مذہب کو بنیاد بنا کے پہلے ستارہ پہ آپ نے ایک شرعی ماملہ مذہب کا وہ کر کے اس کو ٹرول کیا اب یہ دوسری لڑکی ہے جس کے مذہب پہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں اور آپ اس کو ٹرول کرنے ہیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ مذہب ایک بہت ہی سینسٹیف ایشو ہے چاہے وہ مسلمان ہو قافر ہو یہودی ہو کرسٹن ہو اسائی ہو سکھ ہو ہندو ہو جو بھی ہو وہ اپنے مذہب پہ آپ مذہب کو وائی تی پہ کیوں بیچ میں لانے ہیں وائی تی is not a آپ لوگ کو بین ہونا چاہیے وائی تی پہ کیونکہ آپ لوگ مذہب کو مذہب بنا رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں یہی ہے آپ کی بلما خالہ اور آپ کا چڑھوی میری پڑھوی میری تخلیہ دربار لگاو لگا دیا اب دربار اٹھا دو مطلعہ ایسے کیسے ہوتا ہے کسی پہ آکے آپ اتنا بڑا الزام لگائیں گے اور آپ یوں بھاگ جائیں گے دم دبا کے بےہدہ باتیں آپ کر رہے ہیں اس لڑکی کے بارے میں دھمکیاں دے رہے ہیں آپ اس لڑکی کو بے انتہا حراسہ کر رہے ہیں اور ٹرول کر رہے ہیں میں اب ان لوگوں سے سوال کروں گی جو یہ جو گوہاں ہیں یہ بلما کی افیشل سپورٹر تھیں اور جو ناغن ہیں یہ بلما کی جو ہیں رائٹ ہینڈ تھی اب میں کچھ چند بڑے اچھے جو پڑے لکھے لوگ تھے بلما کے پلیٹ فارم پہ میں ان سے سوال کروں گی یہ بتائیے کیا یہ صحیح حرکتیں کر رہے ہیں کیا آپ لوگ اپنے اپنے ملک میں جو پاکستان سے باہر ہیں سارے اپنے اپنے ملک میں بیٹھ کے یہ سب کچھ آپ لوگوں کو کرنے دیا جائے گا وہ آپ کا ملک ہیں یعنی آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں کیا وہاں کا لوگ اور قانون آپ کو یہ سب کرنے کی اجازت دے گا جو ان لوگوں نے وائی ٹی پہ تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں کی عزتوں کا ان لوگوں کو لڑکیوں کو ٹرول کرنے کے لاوہ کچھ نہیں آتا آج تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنا مط بولے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ